موسیقی پاچی کے سینئر رہنما جہانگیر بدر کو دل کے دورے کے بعد دیفنس کے نیجری اسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا جہاں وہ جام بڑھ نہ ہو سکے جہانگیر بدر گردوں کے آرزم میں مبتلا تھے چیمین پیپنز پاچی نے پاچی کی تمام سرگرمیاں تین دوست کے لیے ملتبی کرتی ہیں تمام سازشوں اور دہشتگرد حملوں کے باوجود گوادر بندرگاہ فال ہو گئی چین سے آیا ہوا سامان مشرق وستہ اور افریقہ روانہ وزیراعظم اور آرمی چیف نے افتتاح کیا آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی کراچی آمد سوال اسپتال میں سانہ شاہ نورانی کے زخمیوں کی آیادت کی کور کمانڈر اور ڈی جی رینجرز بھی ساتھ تھے آرمی چیف نے زخمیوں کو کھلو کی ٹوکنیاں پیش کی وزیراعظم سندھ اور وزیراعظم بلوچستان کی بھی زخمیوں کی آیادت وزیراعظم بلوچستان کا درگاہ شاہ نورانی کو آرزی طور پر بند کرنے کا اعلان سناولہ زہری کا کہنا ہے سیکیورٹی چوکی بنے گی تحقیقات کے بعد مزار محکمہ اعقاف کے حوالے کریں گے جاوہ کفرات کے ورسہ کے لیے دس دس لاکھ زخمیوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے امداد کا بھی اعلان سیال کوٹ میں جگہ ٹیکس نہ دینے پر خواجہ سرا کو برہنہ کر کے بترین تشدد ملزموں نے نو خواجہ سراوں کے سر کے بال کا ڈالے نائنٹی ٹو نیوز کے معاملہ اٹھانے پر پولیس ایکشن میں آگئی نو ملزموں کے خلاف مقدمہ درج مرکزی ملزم ججہ بٹ سمیچ ہے ملزم گرفتار ملتان کینک کے علاقے میں خاتون سے پرس چھین کر فرار ہونے والے دو رہزن شہریوں کے ہتھے چڑ گئے لوگوں نے درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا دونوں رہزن باب بیٹا نکلے گورنر سن سعید الزمان صدیقی کی طبیعت ناساس کلیفٹر میں نیجوی اسپتال کی آئی سیو میں منتقل کر دیا گیا ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق سعید الزمان صدیقی کو چسٹ انفیکشن ہو گیا گورنر کے معالیس جوکٹر جعوید کا کہنا ہے کہ وہ دمے کے آرزے میں مبتلا ہیں جو ہم کے آتے ہی امریکہ انتہا پسندی کی راہ پر چل پڑا عقلیتوں کو حراسہ کرنے کے واقعات میں تیزی آگئی صرف تین دن میں نسلی تاثب کے دو سو سے زائد واقعات عراقی فوج نے تاریخی شہر نمرود دائش سے آزاد کرا لیا دائش کے خودکش بمبار عراقی فورسز کی موسل میں پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئے نیوزی لینڈ میں سات آشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ دو افراد ہلا کئی زخمی زلزلے قبض سنامی کی لہریں دھی ساحلی علاقوں سے ٹکرائیں آفٹر شوکس بھی جاری پاکستانی منز اور ومن کرو کے ٹی میں نیوزی لینڈ میں موجود وسیم باریو اور سنامیر کا کہنا ہے تمام کھلاڑی اور آفیشلز خیریت سے ہیں اور ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور ہولیوڈ فلم ڈاکٹر سٹرینج کا شائکین کے دلوں پر بددستور راج دوسرے ہفتے بھی باکس آفیس پر پہلا نمبر مزید چار کروڑ تیس لاکھ ڈالر سمیٹ لیے